پاکستان کے نیا پاکستان دیکھے آئیں گے نیا پاکستان اور میں کہتا ہوں جو قائد کا پاکستان ہے اس کی طرح ہم چل پڑے تو یہ بہت بڑی ہماری جیت ہوگی آئیم ایف کے ساتھ یہ پچھلی حکومت نے یہ معاہدہ کیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس معاہدے کی دھجیاں انہیں بکھیر دی ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب ووٹ آف نو کان شاید کام جب ہو جائے گا تو نئی حکومداری ہے ان کے لیے ایک جال ہم سرنگ بچا دے ان کو اربعہ پیس سبسٹری دی اور پھر سبسٹری دے کے ان کو خزانہ خالی کر دیا آئیم ایف نے مزید شرط نہ رکھی تو معاہدہ ہو جائے گا امغان خان نے آئیم ایف معاہدہ توڑا عالمی مالیات ادارے کا کہنا ہے کہ پہلے معاہدے کی شرائط پوری کریں ہمیں آپ پر اعتبار نہیں وزیراعظم شہبہ شریف نے کہا کہ رات و رات خوشحالی نہیں آئے گی بعض ساتھیوں کے رائے تھی کہ الیکشن ریفارمز کر کے الیکشن میں جائے جائے اب ہم یکسو ہیں حکومت باقی چودہ ماہ مکمل کرے گی امران حکومت پاکستان کو دیوالیا ہونے کی نہج پر چھوڑ کر گئی امران خان بتائیں کہ وہ پاکستان کو سری لنکا کیوں بنانے جا رہے تھے ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا کر پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ وہ یقین دلاتے ہیں اگر عالمی سطح پر تیل سستا ہوا تو پاکستان میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں سابق وزیر خزانہ شوکترین کہتے ہیں ایک اور بجٹ آ رہا وہ اصل بجٹ ہوگا سینٹ نے خانہ پوری بجٹ پھر بحث کی ملک میں لوڈ شیڈنگ بہت پڑھ چکی یہ ناکام حکومت ہے بجلی سارفین کے لیے بری خبر یکم جولائی سے ملک بھر میں بجلی کی قیمتیں بھڑ جائیں گی ذرائع پاور جمعین کے مطابق یکم جولائی سے فی یونٹ بجلی تین روپے پچاس پیسے مہنگی ہوگی یکم اگست سے مزید ساڑھے تین روپے اور یکم اکتوبر سے اکانوے پیسے فی یونٹ اضافہ ہوگا بجلی کا فی یونٹ ٹیرف چوبیس روپے بیاسی پیسے ہو جائے گا مہانہ دو سو یونٹ یا اس سے کم بجلی استعمال کرنے والے سارفین پر اس اضافہ کا اطلاع نہیں ہوگا لور شیڈنگ کے خاتمے کی کوششوں کو دھچکا بجلی بہران کے لیے ایل این جی بہران بھرنے کا خدشہ ایل این جی کی تقریباً چالیس ڈالر کی مہنگی ترین صرف ایک بولی مل سکی قطر انرجی ٹریڈنگ نے انتالیس اشاریہ آٹھ ڈالر کی بولی تیس سے اکتیس جرائے کی ونڈو کے لیے جمع کروائی پی ایل ایل بورٹ بولی کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گا دیگر تین کارگوز کے لیے کوئی بولی نہیں ملی دیگر بولیاں تین سے چار آٹھ سے نو اور پچیس سے چھبیس جرائے کے لیے طلب کی گئی تھی وزیراعظم شہباز شریف سے الشیخ عبدالعزیز حماد کی سربراہی میں کے الیکٹرک بفت کی ملاقات نیپرا سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا کہا مسائل کی وجہ سے کراچی کے سارفین کو سستی بجلی کی ترسیل بھی متاثر ہو رہی ہے وزیراعظم کا سنگین لاپرواہی اور کاہلی پر دپکہ اظہار تین مہ میں قابل قبول حل تلاش کرنے کی ہدایت شاہد خکانباسی کی سربراہی میں کمیٹی آئی ایم ایف سے ڈیل میں بیشرفت اور دوست ممالک کی مدد روپے کی قدر بحال ہونے لگی امریکی ڈالر کی قیمت تیزی سے نیچے آنے لگی انڈرو بینگ میں ڈالر چار روپے ستر پیسے سستا دو سو سات روپے تئیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے کمی کے ساتھ دو سو نوے نو روپے کا ہو گیا سونے کی قیمت میں چار ہزار چھ سو روپے کی بڑی کمی فیتولہ نرخ ایک لاکھ چالیس ہزار سات سو پر آ گیا ملک زر مبادلہ زخائر میں سات سو اٹالس ملین ڈالر کے کمی سٹریٹ بینگ کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے مجموعی زخائر چودہ اشاریہ دو ایک ارب ڈالر رہ گئے سٹریٹ بینگ کے زخائر آٹھ اشاریہ دو تین ارب ڈالر کمرشل بینکز کے زخائر پانچ اشاریہ نو سانت ارب ڈالر رہ گئے بیرونی دائیگیوں کے سبب زر مبادلہ زخائر میں کم پاکستان کے داخلی امور پر کینیڈین پارلیمان میں حرصہ سرائی کا معاملہ اسلام آباد میں تائینات کینیڈین ہائی کمیشنر بینڈی گل موک کی دفتر خارجہ میں تلبی ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق کینیڈین ہائی کمیشنر کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا وزارت خارجہ کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار پنجاب کے بیس حلقوں میں زمنی انتخابات الزامات کے جواب میں بھی الزامات الیکشن کمیشن پنجاب نے شاہ محمود قریشی کے الزامات مسترد کر دیئے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ارساد پی ٹی آئی رہنما سے الزامات کے ٹھوز ثبوت دینے کو کہا مزید کہا شاہ محمود نے ریٹرننگ آفیسر پر دباہو ٹالہ رکھنان دوسے کی دوسرے جانب آباہ چہدری کا الیکشن کمیشن کو خط پی ٹی آئی کے مقابل حکومتی امیدواروں کو لوٹے کا نشان دینے کا مطالبہ اینے 245 قضلی انتخابات ہم خیال جماعتوں کی مشترکہ امیدوار لانے کی کوشش ایمکی ایم کی فاروق ستار کو بطنگ کے نشان پر الیکشن لڑنے کی پیشکش مہاجر قومی مومیٹ اور پی ایس پی کے بھی رابطے فاروق ستار کے آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا امکان ایم کی ایم رابطہ کامیٹی کا اجلاس امیدوار کے لیے ابتدائی طور پر مختلف ناموں پر غور بوئید انور شہاب امام حافظ شہریار ڈاکٹر صغیر ارسلان کرن مسود اور افشا کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے پشاور ائرپورٹ پر اے ایس ایف کی کارروائی دوبائی جانے والے مسافر سے غیر ملکی کرنسی براوت ترجمان ایرپورٹ کے مطابق ملزم سے ایک لاکھ اناسی ہزار سو سودی ریال برامر ہزاروں درہم اور ڈالر بھی درامر کیے گئے امریکی سپریم کورٹ نے شہریوں کے اسلحہ رکھنے کے حق میں فیصلہ سنا دیا امریکی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عوام میں اسلحہ لے کر جانا امریکیوں کا بنیادی حق ہے اور امریکی آئین اسلحہ رکھنے اور عوام میں لے جانے کی حق کی زمانت دیتا ہے امریکی صدر کا فیصلے پر مایوسی کا عزیر برطانیہ میں چالیس ہزار ریلوے ملازم ہرٹال پر چلے گئے لندن میں انڈرگراؤنڈ ریل سروس میں بھی جزمی تابطل ہرٹالی ملازمین کا تنخواہوں میں اضافہ اور برطرف ساتھیوں کی بحالی کا مطالبہ ریلوے کے بعد فضائی کمپنیز کے ملازمین نے بھی ہرٹال کا اشارہ دے دیا عالمی مہنگائی کے سبب برطانیہ میں بھی افرات زر کی شرعہ نو فیصد تک جا پہنچی ترکی کے عظیم عالم دین شیخ محمود آفندی دار فانی سے کوچھ کر گئے شیخ محمود آفندی نے ترانمے سال عمر پائے ترکی کے سرزمین پر اسلامی اقدام کی بہانی کے لیے زبردست خدمات سر انجان دی محمود آفندی کے انتقار پر چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا اظہار امسوس پی سی بی گورننگ بورڈ کا اجلاس آئندہ سال کے بجٹ اور کھلاریوں کے سینٹر کونٹریکٹ کی منظوری چیرمن پی سی بی کی زیرے صدارت اجلاس میں پاکستان پریکٹ کے اہم عملات کا جائزہ بورڈ نے قومی ٹیم کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا ویمنز ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر زور عیدے قرباں کے قریب آتے ہی مویشری منڈیوں میں رونکیں بڑھ گئی فیصل آبان کی مویشری منڈی میں خوبصورت بکروں کا چٹچا پشاور کی منڈی میں خوبصورت اور وزنی بیل بادل نے دھوم بچا دی ملتان کی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور موجود کسور کی منڈیوں میں بھی جانوروں کے نرخ سن کر شہری پریشا